بھائی سین کچھ یوں ہے کہ پاکستان کل میچ ہار گیا ہے حضم نہیں ہو رہی یار بڑی بڑی زلط والی ہارتی کل بہت ساری بہت سارے پوائنٹس ہیں اس پر ڈسکس کرنے کے لیے لیکن میں زیادہ تر بریف رہوں گا اس ویڈیو میں کیونکہ اس میں یار ہم لوگ جو ہے تقریبا سیونٹی پرسنٹ ٹاوس تو ٹاوس کے بعد ہم لوگ میچ ہار گئے تھے کیونکہ میں نے پریویس ویلوگ میں کہا تھا کہ بابا رازم نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ ٹاوس جیت کر بالنگ کیے پہلے لیکن وہ بڑا پیتھیک ڈیسیجن تھا اور وہ کل ہی اندازہ ہو گیا تھا ایون کل جب سٹارٹ ہوا تھا میچ وہیں سے ریزیوم ہوا تھا تو وہیں سے اندازہ ہو گیا تھا یار ہم لوگ پورے میچ میں کہیں تھے ہی نہیں یار مطلب کل بھی اور پرسوں بھی ہم لوگ میچ میں انہی نہیں تھے کسی بھی مومنٹ میں ہم لوگ انہی نہیں تھے ہمیں ڈیمولش کر دیا ڈومینیٹ کر کے رکھا ہمارے ہمیں پورے میچ میں مطلب ہماری سوچ میں ہمارے ایکشنز میں ہمیں بالکل کہیں اوپر ہی آنے نہیں دیا یار انہوں نے انڈیا نے اتنا زبردست کھیلے ہیں وہ ٹاوس جیتا ہے پاکستان بالنگ کر رہا تھا شاہین کو پہلے ہی آور سے انہوں نے جو ہے وہ مطلب ڈومینیٹ کیا اور اتنا زبردست کھیلے وہ اٹیک کیا دونوں اپنرز نے کہ ہم لوگ وہاں سے اتنا چیزیں سکیٹرڈ ہو گئے تھیں کہ ہم لوگ وہاں سنبھل نہیں سکے سب سے بڑی جو فلاؤ نظر آیا وہ کیپٹنشپ کا فلاؤ نظر آیا بابر آزم کا اور ایسے ٹائم پہ بابر آزم کی کیپٹنشپ ایکسپوز ہوتی آئی ہے اکثر ہوتی آئی ہے اور مطلب کوئی اگریسیو نہیں نظر آ رہی تھی وہاں پہ کسی چیز میں کوئی کیپٹنشپ نہ فیلڈنگ میں نہ اپروچ میں مطلب کمنٹیٹرز بول بول کے دھگ گئے یار بھائی آپ سلپ لے لو آپ اٹیک کر لو جب آپ کے دو وکٹ گر گئی تھی پڑسوں تو پانڈیا اپنا پانڈیا کہہ رہا ہوں یہ اپنا کوہلی اور کیل راول اٹیک بیٹنگ پہ تھے جو کیل راول آیا تھا اتنا شدید پریشر مر تھا کیونکہ وہ کم بیک کر رہا تھا اور کم بیک وہ بھی پاکستانے خلاف کر رہا تھا تو بہت پریشر میں تھا اس کو فیلڈ کھول کے دی دی پہلے ہی یہ سب سے بڑا فلاو تھا اور فیلڈ کھلی ہو ملی اس نے سنگل ڈبل کیے بال کو میڈل کیا اپنا کانفیڈنس وال کیا وہاں سے وہ اپنی جو ایننگ اس نے سٹارٹ کی پھر اس کے آپ لوگ یار انڈین بیٹسمنٹ کی اپروچ دیکھیں وہ کل جب آئے پورے ایک دن کے گیپ کے بعد بیٹنگ پہ آئے اور وہیں سے انہوں نے سٹارٹ کیا جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا جس طرح کی کرکٹ وہ کھیل رہا تھا اگریسیو کرکٹ کسی بھی نوٹ ایوی نا سنگل منٹ وہ کہیں نظر آئے ایسا کہ یار کہیں وہ لوگ پریشر میں آئے کہیں پاکستان نے پریشر ڈالا مطلب پورے میچ پاکستان ان ہی نہیں تھا بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ کے ہم بات کر لیں حارس روف کا ایک سیڈ بیک رہا سائٹس ٹرین انجری ہو گئی حارس روف کی وہ ایک پاکستان کو بڑا سیڈ بیک تھا کل اس کے علاوہ نسیم شاہ بھی انجرڈ ہو گئے آخری کے اوور میں تو منٹلی پاکستان تو وہیں کولیپس کر گیا تھا پھر بیٹنگ جب پاکستان جب بیٹنگ پہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایک گز جب بال سوئنگ کر رہا تھا بھمرا اور محمد سراج یار اتنا مطلب انہوں نے حاوی کر لیا بیٹنگ بولرز کو کہ پاکستان کے بیٹنگ کے پاؤں تک نہیں ہل رہے تھے یار بیٹنگ کرتے ہیں مطلب اتنا پتھیک اپروچ پاکستان کی کہ ساڑھے تین سو جب بورڈ پہ لگ گیا فلڈ لائٹس میں پاکستان کھیل رہا ہے یار آپ لوگ اتنا اپنے آپ کو مطلب فارق کر دیا آپ نے کہ آپ کی بیٹنگ آپ کو کرنے ہی نہیں آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا یار کوئی نیپال کی ٹیم کھیل رہی ہے یار ایک سو اٹھائیس رن پہ آپ بھار ہو گئے نیپال کی ٹیم میں لگ رہی تھی مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے لگی نہیں رہا تھا کہ وی آر نمبر ون ان اوڈی آئی ٹیم یار مطلب ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے دیکھا جائے کہ یار ہم اتنا تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج دے دیں یار ایک اڑسے سے ایک مطلب باکستان اچھی کرکٹ کھیلتی آ رہی ہے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے کہ ایک میچ سے مطلب کمبیک کر سکتا باکستان بلکل کرے گا یار کرنا بھی چاہیے لیکن یار ایک غلط چیز کو ہائلائٹ تو کرنا چاہیے جہاں پاکستان شیک کر گیا ٹھیک ہے بیٹنگ میں آپ دیکھ لیں بابر آزم کا ایک چلو کہہ لو کہ ہنڈرڈ میں سے کوئی ایک بال ایسی ہوگی کہ اندر انڈے پر مار دیا پانڈیا نے پانڈیا سے نہیں ہونا تھا اتنا کوئی میلہ انسان لگتا ہے وہ پانڈیا سے آؤٹ نہیں ہونا تھا بابر بھائی آپ کو یار وہ حضم نہیں ہو رہا بابر آزم کا وہ آؤٹ اور پانڈیا جیسے فارق بولا نے آؤٹ کیا وہ حضم نہیں ہو رہا بابر آزم کو رکنا چاہیے تھا ایسے ٹائم پہ پریشر میں پاکستان کو بابر آزم کی ایننگ جو تھی وہ ضرورت تھی بابر بھائی آؤٹ ہو گئے امام ایک اچھی ڈیلیوری پہ آؤٹ ہوا لیکن امام کو کہہ سکتے ہیں امام کو چاہیے تھا یہاں پر ڈیلیور کرنا تھا فقر بھائی فقر بھائی آپ نے اپنے مسئلہ حل نہیں کرنے لگ رہا ہے فقر بھائی آپ تو ایسا لگ رہا تھا کوئی کلپ کرکٹ کے کوئی پلئیر لگ رہے ہیں I'm sorry to say یہ الفاظ use کرنے پڑھ رہے ہیں لیکن یہ لگ نہیں رہا تھا آپ کی کوئی بیٹنگ کل تھی سیدھی بال پر بولڈ ہوگا مطلب یہ حال دیکھو کہ ہم دیکھنے کو رہ گئے ہمارے پاس کہ آپ سیدھی بال پر بولڈ ہوگئے کلدیب یادہ وہ اپنے اتنے ٹائم بعد وہ پاکستان انڈیا کی ٹیم میں واپس آیا اس کو آپ نے پانچ وقتے دیدی اٹھا کے شاداب بھائی آپ کچھ سیکلو کیا اس نے زبردست سپنٹ کیے سپنٹ بالنگ اس نے کیا زبردست کیے اس پچ پہ کھیلنے نے دیا انپلیابل تھا اور شاداب آپ کیا کر رہے تھے آپ کی جب ٹیم کو ضرورت تھی آپ بلکل فارغ آپ نے بالنگ کر دی مجھے تو بڑا فسوس ہے کل کے میچ کا ہم لوگ اتنا ٹاپ پرفارنور تھے اوپر سے نیچے گر گیا یہ ہمارا حال تھا بارال اب تو سیچویشن ایسی ہے یہ کہ آج میچ ہے انڈیا اور شرلنکا سیڑ لنکا کو ہارنا پڑے گا یہ میچ پاکستان کو سیڑ لنکا سے میچ جیتنا پڑے گا تو جا کے پھر پاکستان جو ہے فائنل میں کھیلے گا ان کیس اگر سیڑ لنکا سے میچ سیڑ لنکا جیت گیا انڈیا سے تو پاکستان کو بہت بڑے مارجن سے سیڑ لنکا سے جیتنا پڑے گا تب جا کے پاکستان جو ہے وہ کالیفائی کر سکے گا لیکن پھر وہی بات آ جاتی ایف سینڈ بٹس والی بات ہو جائے گی تو لیٹس اوپ فر دا بیس یار لیکن یہ مطلب یہ ایف حالی ہار ہونا ضروری تھی تاکہ پاکستان کو تھوڑا سا اب سوچنا پڑے گا کہ کہاں ہم لوگ لیک کر رہے ہیں اور بھائی جان میڈل آور میں آپ لوگ لیک کر رہے ہو میں بار بار بول رہا ہوں آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہو میڈل آور میں لیک کر رہے ہو میڈل آور میں آپ لوگوں سے نہیں ہو رہی بولنگ شروع میں اگر آپ اگر بھائی شروع کے آٹھ دس اوور بابر بھائی اگر آپ بیٹنگ کر لے تھے شروع کے آٹھ دوس اوور سوئنگ والے نکال لے تھے یہاں دھائی سو دوسو تیس دوسو ستر سکور بھی کر دے تھے پاکستان بولنگ کر رہا تھا جب انڈیا کی جگہ رات میں بھائی جان ہلنے میں نہیں دیتے ہی ہمارے تینوں فاز بولر حارس روف ہو گئے شاہنشاہ ہو گئے نصیم شاہ ہو گئے پاؤں تک نہیں ہلنے دیتے ہمارے انڈیا بیٹسمن کے اتنی سوئنگ کراتے اتنی خطرناک بولنگ ہوتی صرف اور صرف ٹوس کی ویسے آپ کا پورے میچ کا سسٹم خراب ہو گیا بھائی اس کو تھوڑا سا سوچا کرو یار کہ آپ جب ٹوس جیتے ہو اگر آپ تھوڑے در کے لیے سوچو بیٹنگ کر لو یار تھوڑا آٹھ دس اوور سلو کھیل لو جیسے انڈیا پلیئرز شروع ہیں ایک دو اوور انہوں نے سلو کھیلے اس کے بعد جو دھویا ہے تباہی قسم کا دھویا ہے انہوں نے بھائین اٹیک کیا ہے آپ کے شاہین کو بلکل کانفیڈنس شیک کر دیا ہمارے بولرز کا واحد نسیم شاہ تھا جو اپنا تگڑی بولنگ کر رہا تھا لیکن اس کے بھی آخری چار پانچ اوور میں جو ہے اس کو بھی تگڑا مارا ہے انہوں نے تو بھائی جن یہ آپ کو سوچنا پڑے گا یہ چیز جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے بھارا بھارا لیٹس سی کیا ہوتا ہے تو نیکسٹ ڈسکشن کریں گے ہم انشاءاللہ لیکن یہ آئی اوپنر ہے ہمارے لئے بہت زیادہ جو ہے وہ سوچنا پڑے گا اس کے لئے اور بہت جلدی کم بیک کرنا پڑے گا یہی سننے میں آئے کہ پاکستان نے جو ہے وہ دو بولرز کو کال اپ کیا ہے ایک زمان خان ہے اور شانواز دھانی ہے ان دونوں کو کال اپ کیا ہے حریف روف اور نسیم شاہ کی جگہ اور اللہ کرے ان کی زندگی زیادہ لمبی نہ ہو اور ورلڈ کپ میں یہ لوگ انشاءاللہ ہوں گے باقی فائنل میں فائنل تک اللہ نے چاہا فائنل تک جائیں تو فائنل سے پہلے پہلے یہ لوگ فٹ ہو جائیں تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے لیٹس فنگر کراس کے کل انڈیا جو ہے وہ آج انڈیا جو ہے وہ سریڈ لنکا سے جیتے اور پاکستان جو ہے وہ تھرزڈے کو سریڈ لنکا سے جیتے ایک اچھے مارزن سے تو انشاءاللہ فائنل میں پھر پاکستان کھیلے تو لیٹس سوپ فر تا بیسٹ لیٹس سی ہوت گوز اور تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور ہمیشہ کی طرح ویڈیو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا یہ بڑا امپورٹن ہے آپ لوگوں کی طرف سے میرے لئے ہمیشہ کی طرف سے بہت زیادہ خیال رکھی گوز